اکبار میں خبر چھپا دو، شہر میں پوسٹا لگوا دو ٹویٹر پہ ٹینٹ چلا دو، جنگل مہاگ لگا دو فرکان وسیم لبنہ حیات کا رشتہ لے کر آ رہا ہے تمہاری باتیں کوئی زیہوش انسان سن لے نا تم اسے ہمدردی کرے گا کہ کس انسان سے شادی کر دیوں میں لبنہ میں بہت خوش ہوں میں حقی میں بہت زیادہ خوش ہوں خوش تو میں بھی بہت ہوں تمہیں پتہ ہے خاندان والوں کے کتنی کتنی باتیں سننی پڑی ہیں مجھے اب تو سب کو جتا جتا کے بتاؤں گی کہ فرکان کے والدین میرے رشتہ لے کے آ رہے ہیں ربنہ میں نے تم سے کہا تھا میں اپنے گھر والوں کو منوالوں گا اور دیکھو منوالیا اور مجھے بھی تم پہ پورا یقین تھا تب ہی تو میں ابھی کے سامنے ڈھٹی رہی اب دیکھو سامیہ کا کیا رد ہے امنا لوگا مجھے نہیں لگتا وہ اس رشتے سے کچھ خاص خوش ہے دیکھو بھائی بھائی ابھی سو رہے ہیں جیسی اٹھیں گے ممی انہیں بتا دیں گی میں بھی سب سے پہلے نا امی کو جا کے بتاتیوں دیکھنا وہ تو خوشی سے پاگل ہو جائیں گی چلو یہ بھی ٹھیک ہے لیکن میری بات سنو میں براد کے ڈریس کے لیے نا اپوائنٹمنٹ لینے لگی ہوں کون ہے کوریر والا تھا سلان کا بینک سٹیٹمنٹ دیکھے کیا ہے اسے کھولے ہیں ابھی یہاں پہ کیا ہو گیا کہیں آپ کی بات سچ ہی نہ ہو جائے کون سی بھی بات سچ نہ ہو جائے بھائی بھائی بہی بات جو آپ نے کہی تھی کہ کہیں وہ لڑکی والے ہمارے ارسلان سے پیسے نہ ایٹ رہے ہوں کھولے سے جلدی کیا لکھا ہے ایک مرے صبر کر جو مجھے دیکھنے تو دو کیا ہوا بتائیں بھی کیا ارسلان نے اکبر کو پندرہ لاکھ روپے دیا اے اللہ میری تو سمجھنے میں آ رہا ہے یہ ہو کیا رہا ہے پھرما میرا تو دماغ پھڑ جائے گا پندرہ لاکھ روپے پندرہ لاکھ روپے ارسلان نے ان فقیروں کو دیئے ہیں ارے انہوں نے کبھی خواب میں بھی پندرہ لاکھ روپے دیکھے ارسلان کو فون کرے یہیں بلائیں ابھی اسی بات کچھ کہہ رہی ہوں میں آپ چھوڑے میں خود بات کرتی ہوں نہیں 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 یہ کون سا موقع ہے کون سا وقت ہے یہ یہی موقع ہے اور یہی وقت ہے میری بات سنیں آپ آپ ہی نے ان دو لڑکوں کو اتنی چھوٹ دی ہے کہ ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے کہ آج وہ اپنی پسند کی شادیوں پہ ہمارے گھر میں مارم پیٹی جل رہی ہے